السلام علیکم ساتھیوں پلاس سکس کے طلبہ طلبہ ساتھیوں اب آپ کو ہم نے چھوٹی چپٹر جو پیٹ کروایا تھا اور ایکسپلین کیا اس سے پہلے جن پیٹ میں گیا آپ کا اسیسمنٹ کا لاس چپٹر ہے ٹھیک ہے اس نظم کا میں نے آپ کو ایکسپلین کیا تھا اور اس کا صرف گرامر ورک ہے اس میں آپ نے کرنا یہ ہے یہ دیکھیں سوال نمبر آپ کا سات یہ آپ کی بھک میں بھی ہے میں اور دکھا دوں گی کوئیشن نمبر سیون میں لکھا ہے درجزیل محورات کو معنی لکھ کر جملوں میں استعمال کیجئے یہ محورات ہے جس کے معنی لکھنے ہیں اور اس کو جملے بنانا ہے اور ایک یہ ہے آپ کا مترادی اور متضاد لکھیں ٹھیک ہے یہ دو کوئیشن سیون اور آپ کو نائن کرنا ہے اپنی کوپی میں اور یہ ایکزیم میں بھی آ سکتے ہیں یہ دیکھئے سوال نمبر سیون ہے درجزیل محورات کے معنی لکھ کر جملوں میں استعمال کریں اب آپ نے کیا طریقہ کرنا ہے پہلے محورات لکھنے پھر اس کے بعد معنی لکھنے اور پھر اس کے سامنے جملے بنانے کس طرح دیکھیں سب سے پہلے ہے گنگانا گنگانا کے مطلب ہے تعریف کرنا آپ لکھتے ہیں ہم سب اللہ تعالیٰ کے گنگاتے ہیں یعنی کہ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں پرندے اللہ تعالیٰ کی گنگاتے ہیں یہ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی جملہ بنا سکتے ہیں سردھننا سردھننا اس کو اصل میں کہتے ہیں جب خوشی سے کوئی جھوم رہا ہوتا ہے پرندے بارش میں سردھننا ہو رہے ہوتے ہیں یعنی خوشی میں جھوم رہے ہوتے ہیں رانچ رہے ہوتے ہیں دھن کا پکا ہونا پکا ارادہ کرنا میں اپنے دھن کی پکی ہوں آپ یہ لکھ سکتی ہیں چوٹی اپنے دھن کی پکی ہوتی ہے یعنی کہ وہ جب جو سوچتی ہے وہ کرتی ہے اس کا اپنے مقصد میں کامیاب ہوتی ہے اس کے باتے دکھ سہنا یعنی کہ دکھ برداشت کرنا غم برداشت کرنا یہ غم ہے غین کا یہاں لکھا ہے اس سے ساتھ یہ مل گئے غم برداشت کرنا یعنی کہ انسان اپنے زندگی میں بہت سے دکھ سہتا ہے آپ یہ جملہ بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو پراہ مناسب لگے کریں ایک دو تین چار یہ چار جملے آپ کو معنی لکھنے اور اس کے سامنے جملے بنانے اس کے بعد کوشن نمبر نائن ہے الفاظ کے مترادے وہ متضاد لکھیں اب اس کے کس طرح ہیں پہلے آپ نے الفاظ اتارے پھر اس کے سامنے آپ نے مترادد اس کو کہتے ہیں جو سیم معنی رکھنے والے اور متضاد کس کو کہتے ہیں جو بالکل الٹ ہوں سب سے پہلے کیا ہے ننی ننی کہتے ہیں منی ننی منی کہتے ہیں نا وہ چھوٹی ننی بھی چھوٹی ہے منی بھی چھوٹی اب اس کا الٹ کیا ہوگا بڑی پھر اس کے بعد ہے چلتی پھر اس کے بعد ہے پھرتی چلتی پھرتی بھی سیم لفظ ہے لیکن اس کا کیا ہوگا رکتی اور یہ بھی اس کے پر آلہ ہے سوتی نین یہ دونوں بھی ایک لفظ ہے تو اس کے آلہ کے کیا ہوگا جھاکتی سوتی کا الٹ کیا ہوگا جھاکتی چلتی پھرتی پھر رکتی رکتی اس کا اپوزٹ ہے پھر اس کے بعد ہے پکی پھر اس کا بات ہے مضبور اور اس کا الٹ کیا ہوگا کچھی یا نازک اور آخری میں ہے چین چین اور سکون سیم برڈ ہے لیکن اس کا اولٹ کیا ہوگا بے چین تو یہ دو کوششن کا دو کام آپ کر لیجے گا اس طرح اس کا یہ اسیسمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گا اور یہ جو آپ کو گریمر ورک کر ہم لوگ نے کروایا ہے اسی کا ہی فائنل میں آپ کا ایک پیپر ہوگا اور بہت چھوٹا ہے ایک ہی دن میں یہ پیپر ہونے والا ہے انشاءاللہ آپ کا ریزلٹ ہے منڈے کو تو آپ سے کوئی کوشش یہ کریے گا کہ آپ کوپیز بھی لے کر آجائیں اور ہم سے بات بھی کر لیجے گا ہم آپ کو سمجھا دیں گے کہ کس طرح پیپر ہوگا امید ہے کہ آپ اچھا کام کریں گے اور اچھی طرح تیاری کریں گے اپنی پیپرز کی انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی السلام علیکم اپنی کوپی کے ساتھ آئے گا اپنا کام کمپلیٹ کر کے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ